سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد کتنا مفید ایک اللہ کی جانب سے تحفہ ہے اور شہد کتنی کار آمد چیز ہے انسان کے لیے کتنی پریشانیوں میں کام آنے والا ہے شہد کے کیا کیا فائدے ہیں اور اسی طریقے پر شہد انسان کے لیے کتنا مفید ہے آئیے آج ہم اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کو جانتے ہیں تاکہ آپ جان کر کے شہد کی افادیت اور شہد کے اندر اللہ تعالی نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکیں شہد کی افادیت اور شہد کا بہترین تحفہ ہونا اور عظیم الشان نعمت ہونا قرآن کریم کی اس آیت سے سمجھ ماتا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں شہد کے بارے میں فرمایا فی ہی شفاء للناس اللہ نے شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفاء رکھی ہے اب شہد کی افادیت کے لیے اس سے بڑا کوئی سرٹیفکٹ نہیں ہو سکتا شہد کا انسان کے لیے سود مند ہونے کے لیے اس سے بڑی شہادت اور گواہی کوئی نہیں ہو سکتی اللہ نے کہا ہے کہ میں نے انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے اس میں شفاء رکھی ہے تو اتنا بہترین تحفہ شہد ہے اس کے علاوہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے پیغمبر عظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے تین دن شہد کو چاٹ لے شہد کو پی لے تو وہ بڑی سے بڑی مصیبت اور بڑی سے بڑی پریشانی اور بیماری سے محفوظ رہے گا یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اور ایک روایت میں پیغمبر عظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں شفا کی دو چیزوں کو لازم پکڑ لو یعنی ان دو چیزوں کے ذریعے شفا نصیب ہوتی ہے بیماروں کو صحت نصیب ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا شفا کی دو چیزیں شہد اور قرآن کریم ہیں شہد کے کھانے سے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بڑے سے بڑے مرض اور بیماریوں سے اللہ چھٹکارہ نصیب کر دیتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول نے شہد اور ہنی کی جو اہمیت بیان فرمائی ہے یہ تو ہوئی قرآن حدیث کی روشنی میں اگر اس کے علاوہ کوئی حکیم کوئی ڈوکٹر کوئی اور فائدہ شہد کا نابی بتلائے تو ہمارے لئے سب سے بڑا سرٹیفیکٹ اللہ اور اس کے رسول کی یہ باتیں ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کی خدمت میں عطبہ اور ماہرین اور حکیموں نے شہد کے جو قیمتی اور بہترین فائدے بتائیں ہیں وہ بھی بیان کر رہا ہوں چودہ بہترین اور عظیم شان فائدے میں آپ کی خدمت میں شہد کے بیان کر رہا ہوں اس میں سب سے بڑا فائدہ اور سب سے پہلا فائدہ جو حکمہ اور حکیم بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ شہد پیاس کو بجھاتا ہے شہد انسان کی زبان اور موہ میں اور آتوں میں آنے والی خشکی کے لیے بہت مفید غزہ ہے اللہ کی جانب سے دی ہوئی اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شہد کے ذریعے سے قوت حافظہ یاد داشت کی جو صلاحیت ہے وہ اس کے لیے بہت مفید ہے تو جن بھائیوں اور بہنوں کو بھولنے کی شکایت ہے جن کی یاد داشت کم ہیں ان کو شہد خوب استعمال کرنے چاہیے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شہد انسان کے جسم کے اندر ردی اور گندی رتوبتوں کو نکالتا ہے پسینے کی ذریعے سے یا پخانہ پیشاب کے راستے سے انسان کے جسم کے اندر جو ردی اور گندی رتوبتیں ہوتی ہیں شہد ان کو نکالتا ہے پانچ با فائدہ یہ ہے کہ شہد اگر کسرت سے زیادہ استعمال کیا جائے تو یرقان یعنی پیلیے سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے اسر البول یعنی کچھ لوگوں کو رکر کے پریشانی کے ساتھ پیشاب آتا ہے اس کے لیے بہت مفید ہے اسی طرح فالج لقوہ اور زہروں کے اثرات سے محفوظ ہونے کا اور محفوظ کرنے کا بہترین ذریعہ شہد ہے جو انسان اس کو استعمال کرتا ہے تو زہر اس کے اوپر اسا انداز نہیں ہوتے وہ لقوہ اور فالج وغیرہ سے بھی محفوظ رہتا ہے دیکھیں ہنی کتنی قیمتی چیز ہے اور کیوں نہ ہوں اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے پانچ با فائدہ ہے کہ شہد پتھری کو خارج کرتا ہے گردے پتھ وغیرہ میں جو پتھری بن جاتی ہیں اس کو نکالنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے سے وہ باہر آ جاتی ہے چھٹا فائدہ ہے کہ شہد کے ذریعے سے قوت باہ نگاہ اور جگر کو تقویت ملتی ہے لیور کی بیماریوں سے چھٹکارہ ملتا ہے مردانگی میں قوت پیدا ہوتی ہے اور نگاہ اور بسارت اگر کسی کی کمزور ہو گئی ہو تو شہد اس کے لیے بھی بہت مفید عمل ہے اسی طرح معدے کو بھی شہد قوت دیتا ہے اور شہد استعمال کرنے سے میدہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے تو جن لوگوں کو میدہ کمزور ہونے کی شکایت ہے وہ اس کو خوب استعمال کریں آٹھوہ فائدہ ہے دانتوں کے لیے بہت بہترین ٹانک ہے شہد ہے آپ اس کو سرکے میں ملا کر کے دانتوں پر لگائیں اور اچھا اور بہترین شاندار ریزل انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا نوہ فائدہ ہیں نہارمو شہد استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی قبض سے انشاءاللہ آپ کو چھٹکارہ ملے گا اور جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں ہوتا اس کے لیے بہت مفید ہے کھٹی ڈکارے آنا بند ہو جائے گی اگر آپ نہارمو شہد چاٹنے اور کھانے کا اپنے آپ کو پابند بنا لیں دو دسوہ فائدہ ہیں ماہرین اور ڈوکٹر اور عطبہ نے کہا ہے کیفیون اور بھنگ وغیرہ اور جو نشاور چیز استعمال کرنے کے لوگ عادی ہوتے ہیں ان کا نشا چھڑانے کے لیے شہد بہت بہترین عمل ہے اگر ان کو گرم پانی میں ملا کر شہد پلایا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اور اس کے نتیجے میں وہ نشاور چیزوں کے استعمال سے اپنے آپ کو بچا لیں گے اور ان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ نشے سے ان کے اندر اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی تو جن گھروں میں نشا کرنے والے بچے یا نوجوان یا افراد ہیں ان کو بھی شہد استعمال کرنا چاہیے گرم پانی میں ملا کر پینا چاہیے انشاءاللہ اس کی برکت سے شہد استعمال کرنے سے نشا چھوڑنے کے حالات پیدا ہو جائیں گی گیاروہ فائدہ ہیں انسان کو بڑھاپے میں تین چیزیں پکڑ لیتی ہیں ایک تو جسمانی کمزوری اور دوسرے جوڑوں کا درد اور تیسرے بلغم بہت زیادہ کسرت سے پیدا ہوتا ہے اللہ کی قدرت اور کرشمہ دیکھئے اللہ نے تینوں چیزوں کی کاٹ اور معالجہ اور علاج شہد میں رکھی ہے بڑھاپے میں شہد کے استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد سے جسمانی کمزوری سے بلغم کے کسرت سے پیدا ہونے سے آپ محفوظ رہیں گے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی بیماریوں میں بڑھاپے میں شہد مفید اور بہترین دوہ اور علاج ثابت ہوگا اس لئے اس کو استعمال کرنا چاہیے باروہ فائدہ ہے بہت سے لوگوں کی شکل پر چہرے پر دانیں محاسے ہو جاتے ہیں پھنسیاں ہو جاتی ہیں شہد اس کے لئے بھی بہت مفید ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دانیں پھنسیاں اور محاسوں پر شہد لگایا کریں اس کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اور اس پریشانی سے بھی چھٹکارہ نصیب کرے گا تیروہ فائدہ ہے کہ جو لوگ دماغی کام کرنے والے ہیں جن کا دماغ زیادہ استعمال ہوتے ہیں پڑھنے لکھنے میں یا اور اس کے علاوہ دماغی کوئی ان کی ایکٹیویٹی ہے یا اسٹوڈینٹس جن کا ٹوٹل کام دماغی ہوتا ہے ان کی لئے بہت بہترین غزہ شہد ہے اگر وہ اپنے آپ کو نارمو خالی پیٹ اس کو کھانے کا عادی بنا لیں تو دماغ تھکے گا نہیں اور دماغی بیماریوں اور پریشانیوں سے دماغ کی کمزوری سے بہت محفوظ رہیں گے اور قوت حافظہ اور یاد داشت میں انشاءاللہ خوب ترقی نصیب ہوگی چود وفائدہ ہے دل کے مریض کے جو لوگ ہوتے ہیں ہارڈ اٹیک کے جو لوگ پیشنٹ ہوتے ہیں اگر ان کو یہ شہد کھلائے جائے تو شہد استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ ان کو ہارڈ اٹیک کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اور اس دوران اس پیریڈ میں دورے وغیرہ پڑھنے کے چانس بلکل ختم ہو جاتے ہیں یہ تو میں نے چند فائدیں آپ کی خدمت میں شہد کے بیان کیے ہیں ورنہ آپ گوگل کریں یا اس کے علاوہ حکیموں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں آپ شہد کے فائدے تلاش کریں بے انتہا پوائد ہیں اور کیوں نہ ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ شفا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تین دنہ مہینے میں استعمال کرنے والا پوری بڑی سے بڑی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے اور جس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے استعمال کرتے ہوں شہد آپ نے اپنی غزہ کا حصہ بنائے ہوا ہو تو کیوں نہ وہ بہترین ہو چیز ہو اور کیوں نہ فائدے مند ہو یہ اتنے سارے فائدے میں نے ذکر کیے ہیں امید کرتا ہوں ان فائدوں کو سننے کے بعد اور جاننے کے بعد آج کے بعد آپ شہد سے دوری نہیں بنا سکتے شہد استعمال کرنا بند نہیں کر سکتے آج ہی اپنی غزہ میں شامل کر لیجئے شہد کو اپنے بچوں کو کھلائیے اور آپ دنیا کی دواؤں میں جو رقم خرچ کرتے ہیں اس میں سے کچھ گھٹا کر کم کر کے آپ شہد پر استعمال کیجئے اوریجنل بہترین غزہ اور شہد اگر کہیں سے مل جائے تو اس سے بہترین تحفہ اللہ کی جانب سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان تمام فوائد کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے بہترین شہد ہمیں نصیب بھی فرمائے اور تمام پریشانیوں سے چھٹکارہ بھی نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ